جی اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم پی ایم سی کے سلیبس کے مطابق جو بائیو کا چیپٹر نمبر ون ہے بائیو ڈائیورسٹی این اے سیلیلر لائف اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ایم سی نے بائیو کا جو سلیبس دیا ہے پاکستان میڈیکل کمیشن پی ایم سی نے سلیبس ڈیزائن کیا ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فرس چیپٹر ہے اے سیلیلر لائف کا پھر بائیو انرجینٹک میں ریسپریشن فوتو سنتیسز ہے پھر اس کے بعد انزائم بائیلوجیکل مولیکیول اور پھر اس طرح سے چیپٹر چلیں گے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ٹائم ٹو ٹائم اس سلیبس کو کور اپ کیا جائے آپ کے لیے یہ ویڈیوز بنای جا رہی ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بائیو ڈائیورسٹی کی بائیو ورڈ سے آپ فیملر ہیں بائیو کا مطلب لائف ہے اور ڈائیورسٹی کا مطلب ویرائیٹی ہے تو جہاں تک ہم ڈائیورس گروپ کی بات کریں گے بائیو میں اس میں ہمیں جو سب سے لیسٹ آرگینزم جس کو ابھی تو ہم بائیو کی کلاسیفکیشن میں بارڈر لائن پہ رکھ رہے ہیں وائیورسٹی کی بات ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر اس سے اوپر کی طرف جو لیونگ ٹھنگز میں ہم بیکٹیریا کی بات کریں گے پھر اس کے بعد پروٹوزونز کی بات ہوگی پھر اسی طرح سے آگے فنگس کا گروپ الگ ہو جائے گا الگا گروپ کو ہم الگ ڈسکس کریں گے پھر پراپر ایک کلاسیفکیشن میں کنگڈم فنجیا ہے کنگڈم اینی میلیا ہے اور پھر کنگڈم پلانچی کی بات ہوگی تو یہ سیپرٹ سیپرٹ چیپٹر ہیں ان کو پراپر ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اے سیلولر لائف میں وائیورس کی آپ جانتے ہیں کہ وائیورس جو ہے وہ ایک لیٹن زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب پوائزن ہے پوائزن کیوں کہا گیا وائیورس کو وائیورس کس شیپ کا ہے کیا کام کرتا ہے کیا کیا اس کے بینیفٹس ہیں کہاں کہاں یہ ہامفل ہے اس کی کلاسیفکیشن کیسے کی گئی ہے اس کی باڈی سٹرکچر کیا ہے یہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے پی ایم سی کے مطابق سب سے پہلے انہوں نے اس کی کلاسیفکیشن کی بات کی ہے لیکن ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا اس کی ڈسکوری کب ہوئی تو کہتے ہیں کہ یہ ایٹین سنچری میں رشیہ کے اندر بہت زیادہ اس نے ڈیمیج کیا تھا ٹوبیکو کی جو پروپ لگی ہوئی تھی اور اس پر جو اپیرنس آتی تھی لیف پر وہ براؤن براؤن اپیرنس پر وہ پیچز جو شو ہوتے تھے اس بیس پر اس کو ٹوبیکو موزائک کا نام دیا تھا اور وائرس اس ٹائم پر اس لیے کہا گیا تھا کہ اس کی وجہ سے پودے کی ڈیت ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ وہ ڈرائے ہونے لگتا ہے لیف پر جو اپیرنس آتی ہے وہ اس کی ڈیت کی طرف لے جاتی ہے تو اس بیس پر ہم نے اس کو وائرس کا نام دیا تھا تو وہی نام آج بھی کنٹینیو چل رہا ہے آہ لیوینو ویسکی واس دا فرس سائنٹس تو ڈسکور دا وائرس ان ایٹین ہنڈرڈ ان نائنٹی ٹو ان رشیہ اور پھر بعد میں جب ان کی شیپس بھی اور ان کی ورائیٹی بھی ڈسکور ہوئی تو اس پر پھر ان کو فردر کلاسپائی کیا گیا سب سے پہلے جو وائرس ڈسکور ہوا تھا اس کو ہم نے ٹی ایم وی کا نام دیا ٹوبیکو موزائک وائرس ابھی جیسے میں نے بتایا کہ یہ ٹوبیکو کی لیف پر جو اپیرنس شو کرتا تھا وہ موزائک کے پیٹن کی طرح سے اپیرنس آتی تھی دور تک وہ براؤن پیچس پھیلے ہوئے ہوتے تھے لیف آسطہ آسطہ ڈرائے ہوتی تھی اور تمام پودے پر یہ لیف اگر اسی طرح انفیکٹیڈ ہو رہی تھی تو پودے کی ڈیتھ ہو جاتا تھا ایک بہت بڑے لیول پر ڈیمیج ہو جاتا تھا اور اس کا کوئی ٹریٹمنٹ اس لیے نہیں تھا کہ ہمیں ابھی کنفرم نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے کیوں ڈیفیشنسی پر ڈیتھ ہو رہی ہے یا کسی انفیکشن کی وجہ سے ڈیتھ ہو رہی ہے لیف کی تو اس کے بعد جب ڈسکور ہوا تو پھر اس پر ٹریٹمنٹ بھی شروع کی گئی تو جو سب سے پہلا وائرس ڈسکور ہوا تھا اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو وہ ٹیڈ پول شیپ وائرس تھا اور وہ اس طرح کا تھا اس کے بعد بھی کچھ وائرسز بھی لے ان کو بھی جب ہم نے شیپ وائز اسٹرکچر وائز دیکھا تو ان کو بھی پھر اسی طرح سے کلاسفائی کیا تو یہ ہمارے سامنے پہلا وہ وائرس تھا جس کو جب سٹڈی کیا گیا تو پتا چلا کہ یہ اس کا پروٹین کوٹ ہے اور یہ اندر اس کا نیوکلک ایسٹ بارٹ ہے اب نیوکلک ایسٹ ہم پڑھ کر آئے ہیں پیچھے کے دو طرح سے کامنلی دیکھا جا سکتا ہے یہ ڈی ای نے بھی ہو سکتا ہے بی آکسی رائیبو نیوکلک ایسٹ اور یہ آر اینے بھی ہو سکتا ہے تو کچھ وائرسز ایسے ہیں جن میں یہ ڈی ای نے کے طور پر موجود ہے اور کچھ وائرسز ایسے ہیں جس میں یہ آرینے کے طور پر موجود ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ میں یہ کیپسیڈ اوپر موجود ہوتا ہے کیپسیمر بھی کہتے ہیں یہ اس کے ٹیل فائبر ہیں اور یہ اس کا کیپسیمر ہے جسے انبلوپ بھی کہا گیا ہے تو اسی بیسیس پر ہم ان کو کلاسیفائے کرتے ہیں کہ یہ انبلوپ وائرسز ہیں یا ان انبلوپ وائرسز ہیں پھر اس کے بعد آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ مائنس اور پلس اس ٹرینڈ پر بھی ان کی بات ہوگی اور پھر اس طرح سے پردر اس کی ڈیچیل موجود ہے تو پہلے ہم نے یہ ڈیسکس کیا کہ نارملی وائرسز اس شیپ کے ہوتے ہیں لیکن بعد میں کچھ اور ہمیں وائرسزز بھی ملے تھے جن میں کچھ راڈ لائک وائرسزز تھے اور کچھ اس طرح سے اس فیریکل وائرسزز تھے ان کی اگر بات کی جائے تو ان میں بھی اندر وہی نیوکلیک ایسڈ موجود تھا اور اوپر سے جو یہ کوٹ موجود تھا یہ پروٹین سے بنا ہوا ہی پورٹ تھا تو یہ پروٹین پورٹ جو ابھی یہاں بھی ہم نے کہا اس کے علاوہ اس میں یہ نیوکلیک ایسڈ موجود ہے جو یہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی موجود ہے تو اس میں کیونکہ ہم نے جب کلاسیفائی کیا تو ڈیزیز کے پوائنٹر بھی اسے بھی کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے ان کو اسٹرکچر کی بیس پہ بھی کیا جا سکتا ہے تو اگر ہم ڈیزیز کے حوالے سے دیکھیں تو یہ انفلوینزا پاوز کرنے والا یہ وائرس ہے اس کی سرپس کے اوپر کراؤن جیسی اپیرنس بھی ہوتی ہے گلائکو پروٹین کی اور گلائکو لپڈ کی تو اسی بیس پہ اس کو کراؤن وائرسز بھی کہا جاتا ہے اور ابھی جیسے کووڈ کا جو ڈیس آرڈر کووڈ نائنٹین پورے ورلڈ میں ایک اس نے ایک خوف کی فضاء کی ہوئی تھی وہ اسی کیسے گری کے وائرسز تھے اور انفلوینزا وائرسز بھی یہی ہیں تو اس کی اپروکسیمٹلی کہا جاتا ہے کہ 200 سے زیادہ ٹائپ مور دن 200 ٹائپ آف انفلوینزا وائرسز بلانگنگ تو اس گروپ اس فیریکل باڈی اس سے لنک کرتا ہے یہ روڈ شیپ وائرسز ہیں یہ بھی باڈی میں ڈیفرنٹ ڈیس آرڈر پاوز کرتے ہیں پلانٹ کے حوالے سے بھی ہے جس کے اندر ہم ہیپٹائیٹس وائرسز کی بھی بات کرتے ہیں ریبیز وغیرہ بھی ہیں وہ اس روڈ لائٹ شیپ وائرسز سے لنک کرتے ہیں تو یہ تو تھی وائرس کی شیپ کی بیس فرڈ جو کلاسیفکیشن تھی ہے جس طرح ڈیفرنٹ شیپ کے وائرسز ہمیں ملے ان پر ہم نے ان کو کلاسیفائی کیا ہے اسٹرکچر میں نے کلیئر کر دیا اس کے اوپر یہ کوٹ موجود ہوگا سمٹائم ایسنچ بھی ہوگا لیکن جو منڈیٹری پارٹ ہے اسنشل پارٹ ہیں وہ یہ دونوں ہیں اندر جینیٹک مچیریر اور اوپر پروٹین کی کوٹنگ اس کے پاس ملوید ہوگی اب ہم اگر بات کریں کہ وائرس کی کلاسیفکیشن کی وائرس کو کلاسیفائی جب ہم نے کیا ہے اکارڈنگ ٹو کراچی بک اگر ہم دیکھیں تو جو انہوں نے اس میں کلاسیفکیشن کی بات کی ہے یہ فرسٹریر کی بک میں ٹیبل فائف پوائنٹ ٹو پر گروپ کی کلاسیفکیشن ہے جس میں کلاسیفائی کیا ہے ہم اسی طرح سے لے کے چلتے ہیں اس میں پہلے ان اینڈبلوپ پلس سٹرینڈ آر این اے وائرس کی بات کرتے ہیں اب دیکھیں نام سے اگر ہم دیکھیں جو تو ان اینڈبلوپ سے تو پتہ چل گیا کہ اوپر اینڈبلوپ نہیں ہے یہ جو ہم شیپ پر الگ سے کورنگ کی بات کر رہے تھے یہ کورنگ ان کے پاس ایپسنٹ ہوگی یہ کورنگ نہیں ہوگی تو ان اینڈبلوپ ہو گیا اس کے بعد اس کے پاس اندر آر این اے موجود ہے اور پلس سٹرینڈ سے کیا میننگ ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ اٹیش تو دا ہوسٹ سیلز رائیبوزوم این بگن دا ٹرانسلیٹ لیکن ہم ایک ایک ٹاپک پڑھ کر آئے تھے فسٹیر کی بات کریں تو اس میں سیکنڈ چیپٹر میں تھا اے لیول کی بات کریں تو وہ بھی چیپٹر نمبر فور جو ہے نیوکلیک ایسٹ کا وہاں پر موجود تھا آر این اے ایک کیریئر آف انفرمیشن ہم نورملی جانتے ہیں کہ باڈی کے اندر جو آر این اے ورک کرتے ہیں تین طرح کے ہیں ایک میسنجر آر این اے ایک رائیبوزومل آر این اے ایک پرانسفر آر این اے تو جو دو مین آر این اے ہیں جس میں میسنجر آر این اے میسج لے کر آتا ہے ڈی این اے سے کوپی بنا کر جسے ٹرانسکرپٹ کہا جاتا ہے وہ جا کر کنیکٹ ہوتا ہے رائیبوزوم کے ساتھ اور اس ٹرانسکرپٹ کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے تو یہاں پروسس یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ وائرس جب کسی باڈی پر اٹیک کرتا ہے نورملی یہ اگر ہم بیکٹیریا کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک بیکٹیریا ہے جس کا ڈی اے موجود ہے پلازمٹ ہے باقی چیزیں موجود ہیں اور وائرس نے جب اس کے اوپر اٹیک کیا یہ سپوز ایک وائرس ہے اور وائرس نے جب اٹیک کیا تو وہ اپنے ٹیل فائبر سے یہاں ہول کر دیتا ہے ہوسٹ باڈی میں اور اپنے ڈی اے کو اس میں انسرٹ کر دیتا ہے اب یہاں کیونکہ آرینے کی بات ہو رہی ہے تو یہ اپنے آرینے کو اس میں جب انسرٹ کرے گا تو یہاں پر جو رائیبوزومز موجود ہوتے ہیں بیکٹیریا کی باڈی میں ان رائیبوزومز کو یہ ایز ایک ٹرانسکرپٹ جا کر کنیکٹ کرتا ہے ہم یہ بھی پیچھے پڑھ کر آئے تھے کہ نورملی ایک یو کیریوٹک سیلز میں ایٹی ایس کی رائیبوزومز ہوتے ہیں بیکٹیریا کے پاس سیونٹی ایس کے رائیبوزومز ہوتے ہیں سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ جو آرینے مولیکیول انٹر ہوا ہے باہر سے وائرس کا یہ جا کر ایز ای ٹرانسکرپٹ کنیکٹ ہو جاتا ہے اور ٹرانسکرپٹ کریکٹ ہونے پر جو اس کے اوپر ریسپے لکھی ہوئی ہے جو اس کے اوپر کوڈنگ ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے رائیبوزوم بیکٹیریا کا اور اندر پھر وہ پروٹین سنتیس شروع ہو جاتی ہے جو ریکوائیڈ ہے وائرسز کو اپنی باڈی بنانے کے لیے تو پھر وائرس ہوسٹ باڈی میں جا کر اپنی ملٹیپل کاپیز بنانا شروع کر دیتا ہے اس بیس پر اس کو پلس اسٹرینڈ آرینے کہا جاتا ہے تو کہیں پر بھی پلس اسٹرینڈ سے میننگ ہوں گے وہاں یہی بات ہو رہی ہوگی کہ جو ہوسٹ باڈی کے اندر بیکٹیریا کی باڈی اگر ہوسٹ باڈی ہے تو اس میں جو وائرس کا آرینے جائے گا وہ ایزے ٹرانسکرپ کام کرنا شروع کر دیتا ہے سیکنڈ گروپ ہے اسی بسٹریئر کی بک کی اگر بات کریں تو یہاں پر انہوں نے ان اینبلوپ پلس اسٹرینڈ آرینے کی بات کی ہے فرسٹ میں تو ان اینبلوپ تھا سیکنڈ میں پلس اسٹرینڈ آرینے اب دیکھیں یہاں صرف فرق کس چیز کا ہے کہ جو اس کی اوپر ان اینبلوپ ہے وہ موجود ہوگا یہ ان اینبلوپ جو ہے وہ جو ڈیفرنٹ کیمیکل سے بنے ہوتے ہیں یہ گلائکو پروٹین بھی ہو سکتے ہیں یہ گلائکو پروٹین کے ساتھ ادر کیمیکل کا میکسچر بھی ہو سکتا ہے جو اس کو پرٹیکٹ کرنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے یہ اپنی ایڈاپٹیشن بھی وائرس کی کہی جا سکتی ہے جو اس کو سیف کر رہے ہوتے ہیں اور ورکنگ اس کی دیکھیں وہی ہے پلس اسٹرینڈ آرینے کی بات ہو رہی ہے تو اس کے اوپر جو پورٹ ہے جس کی وجہ سے یہ پروٹیکٹ چھواوا ہے اس کے بعد اس کے پاس ایک انزائم ہوتا ہے جس سے یہ ہوسٹ بوڈی میں ہول کرتا ہے پنچر کرتا ہے اس کو اور وہی آرینے جب انسرٹ کرتا ہے تو آرینے ایزے ٹرانسکریپٹ اس کی بوڈی میں جا کے work کرتا ہے جس کی ٹرانسکریپٹ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کی ریکوائیڈ پروٹین بننا شروع ہو جاتی ہے اچھا جی اس کے بعد جو گروپ ہے وہ ہے مائنس اسٹرینڈ آرینے کا اور یہ کہ مائنس اسٹرینڈ آرینے انبلوپ ان انبلوپ کے بات نہیں کی ہے یہ پلس اسٹرینڈ تھا جو تھرڈ گروپ ہے وہ ہے مائنس اس میں جو اس کا آرینے ہے وہ ہوسٹ باڈی میں جب انٹر ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ اپنی باڈی میں ایک انزائم بھی جنویٹ کرتا ہے جس کو ریورس ٹرانسکرپٹیز کہا جاتا ہے کلیر کرلیں اس کو کہ جب بھی ہم آرینے کی سنتسس کی بات کرتے ہیں تو آرینے جب مائٹوسس کی بات ہو رہی تھی تو اس کے اندر آپ نے دیکھا تھا اس فیز میں یا جو سیل سائیکل کا فیز ہے اس کے اندر اس فیز کے اندر آرینے ریپلیکیشن ڈی اینے ریپلیکیشن ہوتی ہے جسے ڈی اینے سنتسس بھی کہا جاتا ہے پروموزوم نمبر کا ڈبل ہونے کا پروسس بھی اسی سٹیپ پر ہو رہا ہوتا ہے تو اس سٹیج کے اندر جو ڈی اینے ہے اس کی جو کوپی بنتی ہے جس کو سیمی کنزربیشن پروسس پڑا تھا آپ نے وہاں پر جو انزائم یوز ہوتا ہے اس کا نام تھا ڈی اینے پولیمریز وہ ڈی اینے پولیمریز کیا کر رہا تھا وہ انزپ کر رہا تھا پرانے ڈبل ہیلیکل سٹرینڈ کو پھر اس کے بعد ہیلیکیز لگ رہا تھا پھر اس کے بعد 3 to 5 پرائیم اینڈ کی طرف پھر 5 to 3 کی طرف فکز آکی پرائیمنٹ والا وہ پورا پروسس تھا اس کے اندر وہاں جو کوپی بن رہی تھی وہ ڈی اینے سے ڈی اینے کی کوپی بن رہی تھی لیکن ایک پروسس ہوتا ہے جس کے اندر ڈی اینے سے ڈی اینے بنایا جاتا ہے اس میں جو انزائم یوز ہوتا ہے اس کو ٹرانسکرپٹیز کہا جاتا ہے ریورس پروسس کے حوالے سے ریورس ٹرانسکرپٹیز کہا جاتا ہے یعنی کہ وہ آر اینے سے ڈی اینے بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہوسٹ باڈی میں وائرس نے اپنی آر اینے کی جو جو تھریڈ کو انسرٹ کیا جنیٹک مچیریل کو اس کے ساتھ وہ انزائم بھی انسرٹ کیا اور اس انزائم کی پریزنس میں پھر آر اینے جو ہے وہ کنورٹ ہوگا پہلے ڈی اینے میں جو کہ ڈی اینے کس کی کاپی ہوگا ہے ریورس کاپی ہوگا آر اینے کی اور پھر اس ڈی اینے کے اوپر جو لکھی ہوئی ریسپی ہے اس کو پھر ٹرانسکرپ اور پھر ٹرانسلیشن پروسس سے کاپی کیا جائے گا تو اس طرح کا پروسس بھی دیکھا گیا ہے اور وہ جن وائرسز میں ہوتا ہے ان کا نام جو ہے وہ مائنس سٹرینڈ وائرسز ہے تو یہ نارمل کلاسیفیکیشن تھی وائرسز کی پھر اس کے بعد جو ہے وہ رائنو وائرسز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نیزل ایڈیا پر ایفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جس میں ابھی میں نے پیچھے بتایا کہ کراؤن وائرسز ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر ایفیکٹ کرتے ہیں تو اگر ہم بک کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کے پاس جو بک ہے فرسٹ ایئر بائو کی اس میں انہوں نے پیج نمبر ایٹی نائن کے اوپر یہ کلاسیفیکیشن آف وائرسز دی ہے جس میں پہلے ابھی ہم نے بورٹ پر جس طرح دیکھا کہ ان انولاپ اس ٹرینڈ کی بات ہو رہی ہے پھر ہم نے دیکھا کہ انولاپ کی بات ہوئی پھر اس کے بعد مائنس کی پھر ریٹرو وائرسز کی بات ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے یہ کلیر کیا ہے کہ یہ جو ریٹرو وائرسز ہوتے ہیں اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ آ وائرس دیٹ ایز ریپلیکیٹیڈ اینا ہوسٹ سیل وائی دا انزائیم ریورس ٹرانسکرپٹیز تو پرڈیوز دی اینا فروم اٹس آر این ای جی نوم یہ ریٹرو وائرسز کی جو میں نے ابھی پیچھے ایک پورا ڈیٹیل بتائی اس میں یہ جو وائرسز ہوتے ہیں ان کو ریٹرو وائرسز بھی کہا جاتا ہے اور جو یہ نارملی ڈیزیز کاؤز کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایچ آئی وی کا ذکر ہے ایچ آئی وی آپ جانتے ہیں ہیومن ایمیونوڈیفیشنسی وائرس ہے اس کی وجہ سے ڈیزیز جو کاؤز ہوتی ہے ایڈز اسے کہا جاتا ہے ایک وائرڈ ایمیونوڈیفیشنسی سنڈروم وہ ان وائرسزز کی وجہ سے ہوتی ہے پھر اس کے بعد نمبر فائیف پر جو کلاسیفیکیشن دی ہے بک پسٹریئر کراچی بورڈ کی ایٹر کی اگر ہم فیڈرل بک کی بک دیکھیں بک دیکھیں تو وہاں بھی اسی طرح کلاسیفائے ہوا ہے اور اگر ہم آہ کیمبرج ای لیول اے ای ایس کی بک کو دیکھیں اگر میری جانز کو تو اس نے بھی اس طرح سے کلاسیفائے نہیں کیا جس طرح نمبرنگ یہاں کر کے ہوئی بھی لیکن وہاں بھی کلاسیفیکیشن انی بیسیس پر ہوئی ہے کہ وہ سٹرینڈ آر این اے کا اندر ہے یا ڈی این اے کا ہے سنگل ہے یا ڈبل ہے پلس سٹرینڈ ہے یا مائنس سٹرینڈ آر این اے ہیں ان بیسیس پر کلاسیفائے ہوا ہے تو یہاں کیونکہ میں فرسٹریئر کی بک سے آپ کو یہ ٹاپک پڑھا رہا ہوں تو اس میں انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ یہ ریٹرو وائرس کے بعد ڈبل سٹرینڈ آر این اے وائرسز ہیں اب دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ جو ڈی اے نے ہے وہ ڈبل سٹرینڈ ہوتا ہے میں مین کے ڈبل ہیلیکل ہوتا ہے اس طرح سے یہ ڈی اے نے ہے اور آر اے کی اگر ہم بات کریں تو آر اے نے سنگل ہوتا ہے لیکن اگر ایسا ہی ایک اور بھی موجود ہو جو الگ ہو ساتھ ہیلیکل نہ ہو سیپریٹ ہو اس سے تو اس طرح ہم کہیں گے کہ یہ ڈبل آر این اے کے مولیکیول ہیں اس کے اندر موجود تو اس طرح سے یہ کلاسفائی کیا گیا ہے کہ کچھ ایسے بھی وائرسز ہوتے ہیں جو ڈبل سٹرینڈ آر این اے وائرسز کہلاتے ہیں ان کو ریو وائرسز کہا جاتا ہے اور وہ جو ڈیزیز کاؤس کر رہے ہوتے ہیں اس میں انہوں نے ٹک فیور کا ذکر کیا ہے کلوریڈو ٹک فیور ایک کومن ڈیس آرڈر ہے کلوریڈو ایک امریکن سٹیٹ ہے وہاں اس کا ایفیکٹ زیادہ ہوا ہوگا کسی ٹائم پر تو یہ نیم اس کا وہیں سے لنکھ ہو گیا تو یہ ٹک فیور ٹک ہم جانتے ہیں کہ ایک پیراسائٹ ہے جو زیادہ تر میملز کے ساتھ کنیکچ ہوتا ہے بلڈ سک کرتا ہے اس ٹک کے ماؤت میں یہ وائرس ہوتا ہے جب وہ بائٹ کرتا ہے کسی کو تو یہ ڈیزیز اس سے پرانسپر ہوتی ہے ایک کونگو وائرس بھی ابھی کچھ ٹائم پہلے اس کی کافی نیوز چلی تھی اور وہ بھی ان اینملز سے جو ہیمن تک پرانسپر ہوا تھا جو میملز ہی تھے جن کا میٹ جن کا یوس کیا جاتا ہے ان میمل سے اس کے بعد ہے آگے سمال جینوم ڈی این اے وائرسز یہ پیرو وائرسز ہیں اور اس میں اپروکسیمیٹلی جو سائز آف ڈی این اے دیکھا گیا ہے وہ ٹوینٹی نینو میٹر تک ہوتا ہے چھوٹا ہے سمال جینوم ہے اس کا اور جو ڈیزیز یہ کاؤس کر رہا ہے اس میں ورڈز کا ذکر ہے اور جو کہ ہیمن میں کومن ڈیس آرڈر ہے تو اس کے علاوہ اس نے کہا کہ یہ در انیمل کو بھی انفیکٹ کرتا ہے جس میں اچھا یہ آئیسو شیڈرل کی بات ہوئی ہے کہ اس کی جو شیپس ہوتی ہیں تو اگر ہم تری ڈیمینشنلی دیکھیں پھر یہاں سے یعنی کہ اگر میں یہاں سے دیکھوں تو اس کا ون ٹو تھری اور پھر اس طرح سے فائیو اور سکس فیسز ہوتے ہیں فیس جو نظر آرہا ہوتا ہے کہ یہ اب بھی نظر آرہا ہے پھر فرنٹ سے بھی پھر ڈاؤن پھر لیپٹ اور رائٹ جو نظر آرہا ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ فیسز ہوتے ہیں اس کے تو اس بیس پہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ اپیرنس میں فیس رکھنے والا ہے اور ابھی لازٹ ٹائم ایک سٹڈنٹ نے مجھ سے کوشن بھی یہی کیا تھا جو پیچھے پی ایم سی کا کوشن تھا کہ اس کے کتنے فیس ہیں اس آئیسو شیڈرل کے کتنے فیس ہیں تو یہ بھی آپ دیکھیے گا اس کو اس طرح کے کوششن بھی آ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آگے ہے میڈیم جینوم اور میڈیم جینوم میں اس نے ایکزیمپل لی ہے ڈی این اے وائرس اس کی اور یہ ہرپس ڈیزیز کاؤس کر رہا ہے اور شنگل ہرپس کینسر پاکسز یہ ہیومن میں کومن ڈیس آرڈر ہے جو اس وائرس کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ میڈیم جینوم وائرس ہے یعنی کہ جو اس کا جینیٹک مچیریل ہوگا وہ میڈیم سائز ہوگا اس مال میں تو ہم نے کہا کہ نینومیٹر میں ٹوینٹی پر تھا وہ یہ اس سے بڑا ہوگا فیفٹی نینومیٹر یا آراؤنڈ سیونٹی نینومیٹر تک ہوگا اس کے بعد لاسٹ اس نے جو کیتھے گری دی ہے وائرس اس کی اس میں اس نے بیکٹیریو فیج وائرس کا ذکر کیا ہے جو بیکٹیریا کو انفیکٹ کرتے ہیں بیکٹیریا جو ہے سب سے لیسٹ لیونگ بارڈی کنسیڈر کی جاتی ہے سب سے سمالیس بارڈی کنسیڈر کی جاتی ہے اور اس کو یہ انفیکٹ کرتا ہے یعنی کہ اس کے اندر یہ ہول کر کے اندر جا کے اس کے ڈی اینے کو ڈی مج کر کے پھر اپنی کاؤپی بنا کر پھر اس کی بارڈی کو رپچر کر کے آؤٹ ہوتا ہے تو بیکٹیریو فیج وہ فیج وائرسز ہیں جو بیکٹیریا کو انفیکٹ کریں تو یہ ٹاپک ہمارا جو کلاسفیکشن کا تھا یہ یہاں پر کمپیٹ ہو گیا ہے اور پھر اس کے بعد جو وائرس کا اگلا ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ ہم پھر نیکس کلاس میں کریں گے یہاں تک اس ٹاپک تو رکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ہم آج پی ایم سی کس لیبرز کے مطابق جو چیپٹر نمبر ون وائو ڈائیورسٹی این اے سیلیلر ڈائف تھا اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وائرس کا جو ہم نے فرسٹ کلاس کے اندر کلاسفیکشن این سٹرکچر اف وائرس جس کس کیا تھا آج ہم اس سے جو ڈیزیز کا ٹاپک بھی لاسٹ ٹائم ڈسکس ہوگا تھا اس سے ریلیٹیڈ ہی ایک بڑا ڈس آرڈر ہے ایڈز کا ای آئی ڈی ایس ایک وائرڈ ایمیونو ڈیفیشنسی سنڈروم اور جس وائرس کے تھو یہ کاؤز ہو رہا ہے اس کا نام ایچ آئی وی ہیمن ایمیونو ڈیفیشنسی وائرس لیکن نیم سے پتہ چل رہا ہے کہ جو باڈی میں ایمیونیٹی ہے اس کی ڈیفیشنسی کرنے کے لیے یہ وائرس اٹیک کرتا ہے میں اس کی وجہ سے ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اور باڈی ایکسپوز ہو جاتی ہے ایڈر ڈیزیز سے جس سے وہ فائٹ نہیں کر پاتی اور ڈیفرنٹ ایڈر ڈیس آرڈر کی وجہ سے پھر باڈی جو ہے وہ ڈیکلائن پہ جاتی ہے ڈیتھ کا کاؤز بھی ہو جاتا ہے اس کی سب سے پہلے بات کی جائے تو یہ وہ وائرسز ہیں جو ہسٹری کے مطابق چیمپینزی گوریلا سے افریکن ہیمن میں ٹرانس مٹ ہوئے پھر وہاں سے یہ ڈیفرنٹ ویس کے ذریعے ایڈر ایڈیاز اپ ڈی ورلڈ میں ٹرانس فر ہونا شروع ہو گئے جیسے اگر دیکھا جائے تو افریکہ سے جو ہے وہ امریکہ کی طرف اور یورپین ایڈیاز میں اور پھر آسٹریلیا ایڈر ایڈیاز تک ٹرانس مٹ ہوا آج یہ ورلڈ وائیڈ ایک بڑا ڈیس آرڈر بنا ہوا ہے اور اس کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ اس کا جو موڈ آف ٹرانس میشن ہے پہلے وہ نہیں پتہ تھا پھر جب پتہ چل گیا تو اس کے اوپر پراپر ویب میں ورک نہیں ہو پایا جس کی وجہ سے یہ ڈیزیز ان کے ایڈیاز میں خاص طور پر جہاں پر لوگوں میں آویرنس کم ہے پورٹی ہے ہیلتھ کی سہولیات نہیں ہیں سیکشل کانٹیکٹ بہت کومن ہے ان ایڈیاز کے اندر یہ ڈیزیز بہت ڈیسپورس ہوئی ہے